اب جو میں نے جس جگہ کو ایکسپلور کیا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتا کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور اگر اس کے قریب جو لوگ رہتے ہیں تو سمجھیں گے کہ میں کیا ایکسپلور کرتا ہوں یہ تو ہم ادھر رہتے ہیں اور یہ تو ایک ایسی جگہ ہے جگہ ہاں جہاں ہم روزاتے جاتے ہیں لیکن وہ لوگ جو دور دور رہتے ہیں اور اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتے تو اس کی لئے ایک بہت بڑا ایکسپلوریشن ہے اور دیکھیں نا یہ کراچی کے بالکل درمیان کا علاقہ ہے کراچی میں اور یہ کراچی میں میں آپ کو بتا دوں دیکھیں نا آپ کو دور دور تک یہ گنجان آباد علاقے نظر آتے ہیں تو یہ جگہ بھی میں آپ کو ابھی دیکھاؤں گا کہ یہ کونسی جگہ ہے اس کے بارے میں لیکن اس کے ساتھ یہ جو ہے نا اس کے ساتھ یہ پہاڑ بھی ہے یہ لیکن نا اس پہاڑ کو تو کراچی کے اندر آپ کو پہاڑ نظر آتا ہے اس طرح یہ پہاڑ ہے اور پھر جو ہے اس کے ساتھ یہ قبرستان بھی ہے تو اس طرح جو ہے یہ دیکھیں یہ ہے قبرستان تو ادھر زندہ لوگ رہتے ہیں اور یہاں مردہ لوگ رہتے ہیں اور یہاں میں آپ کو اب مزید دیکھاؤں گا دیکھیں نا یہ اس طرح کے پہاڑ ہوتے ہیں سندھ میں یہ سفید نظر آتے ہیں آپ کا گمان ہوگا کہ یہ کوئی مٹی کا ٹھیلا ہے لیکن یہ پہاڑ ہوتا ہے سخت پتر ہوتا ہے سفید پتر کا پہاڑ ہے اور پھر اس کے ساتھ اس پہاڑ کے ساتھ ہی دیکھیں نا یہ قبرستان ہے اور اس قبرستان کے اندر بھی گھر بنائے گئے ہیں دیکھیں نا یہ یہاں سے لے کے یہ دائی جانب یہ پہاڑ نظر آتا ہے پھر اس کے ساتھ بائی جانب اگر آپ دیکھیں گے تو پھر یہ قبرستان ہے پھر اب میں دوسری طرف آیا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں یہ کراچی کا شہر ہے اور یہ قبرستان ہے تو وہاں زندگی چلتی ہے یہاں موت کا سما ہے عجیب سامحول ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ صبح اٹھ کے رات تک لوگ دوڑتے رہتے ہیں اور یہاں پھر آخر کراکے یہاں آرام سے سو جاتے ہیں اور یہ ہے زندگی کا بیہ اس طرح چلتا ہے تو یہ جگہ ہے کراچی میں بلکل یہ بنارس کے ساتھ ہے اب میں یہ سامنے والے علاقے کے بارے میں تو میں نہیں بتا سکتا لیکن ایک بات ہے کہ یہ ویسٹ کراچی ہے یعنی جس کو ویسٹ کراچی کہا جاتا ہے پھر ویسٹ کراچی میں آپ جب بنارس آتی ہیں تو بنارس کے ساتھ پھر جو بچا خان چوک ہے تو اس سے آپ پھر پیر آباد کے طرف آئیں گے تو پیر آباد سے آگیا کے پھر آئیں گے ایک اور سڑک ہے تو پھر یہ شاعر نور جہاں یہاں نزدیک ہے تو یہ شاعر نور جہاں کے ساتھ یہ جگہ واقعہ ہے دیکھیں یہ قبر ہیں جس میں پرانی بھی ہے نئی بھی ہے ایک درگا بھی ہے اور یہ دیکھیں نا یہ سارے اس کی اوپر جو ہے نا گر بنائے گئے ہیں ادھر دور تک یہ سلسلہ چلتا ہے تو یہ بھی کراچی ہے اور پھر اس سے آگے جو ہے نا آگے ادھر قبروں کے ساتھ ہی ایسے گر بنائے گئے ہیں کہ آپ یہ پہچان بھی نہیں کر سکتے کہ یہ قبر ہے یا گر ہے تو اس طرح جو ہے یہ میں نے ایکسپلور کیا جو کہ مجھے بہت عجیب لگا کیونکہ میں کراچی آیا تھا سہر کیلئے تو یہاں نکل آیا کیونکہ میں گھومتا ہوں تو اس طرح کی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اگرچہ یہ یہاں کے رہنے والوں کیلئے اتنی حمیت کے حامل نہیں لیکن جو دوسری سوگو والے ہیں اور رہنے والے ہیں یا جو کراچی کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے تو ان کے لئے یہ بہت زبادہ دست ایکسپلوریشن ہے دیکھیں ایک ایسی جگہ جو کہ دو کروں سے زیادہ آبادی والا شہر ہے اور پھر اس میں اس طرح کے پہاڑا اور قبرستان اور ایک سنسان سی جگہ ہے تو یہ جو ہے یہ ایک حیران کن بات ہے تو اب میں اس کو مزید معلومات بھی دیتا ہوں تو آپ میری اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کے ساتھ یہ درگاہ بھی ہے دیکھیں یہ سامنے والا اور یہ قبرستان ہے پھر اس کے ساتھ یہ اوپر والا پہاڑ ہے اور اس طرح کے معلومات کیلئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ